السلام علیکم ایوریون آج ہم آپ کو بتائیں گے سادیا امام کے بارے میں جو کہ بہت ہی اچھی ایکٹر موڈل اور خوست ہیں سادیا امام کو نیدہ یاسر نے اپنے شو گوڈ مورننگ پاکستان میں انوائٹ کیا اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایکٹرسز کو انوائٹ کیا جنہوں نے اپنے مختلف ڈریسز جولری بیگ جوتے لوگوں کے ساتھ شیئر کیے اور بتایا کہ ان کی یادیں کس کس چیز کے ساتھ وابستہ ہیں کسی کی جولری کے ساتھ کوئی یاد وابستہ ہے کسی کے جوتے کے ساتھ کسی کے کپڑوں کے ساتھ تو سادیا امام نے بتایا کہ ان کے کپڑوں کے ساتھ ان کی ایک ایسی یاد وابستہ ہے جسے وہ کبھی نہیں بھولا سکتی انہوں نے اپنا ایک ڈریس دکھایا اور اس کے بارے میں بتایا کہ یہ ڈریس تو وہ کبھی بھول ہی نہیں سکتی نہ یہ ڈریس وہ کسی کو دے سکتی ہیں اور نہ ہی بار بار پہن کے حراب کر سکتی ہیں سادیا امام نے بتایا کہ انہوں نے یہ ڈریس اپنی علماری میں کپڑوں کے ساتھ ہنگ کیا ہوا ہے تاکہ باقی کپڑوں کے ساتھ بھی اس ڈریس کی ہشبور رہے سادیا امام نے بتایا کہ یہ ڈریس ایسا ہے کہ اس کے ساتھ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری جنت وبستہ ہے انہوں نے بتایا کہ جس دن ان کی ماں کی وفات ہوئی اس دن یہی ڈریس انہوں نے پینا ہوا تھا اور مورننگ شو میں ہی آئی ہوئی تھی مورننگ شو پہ ہی انہیں جب فون آیا وہ واپس گئی اور جب وہ اپنی ماں کے پاس پہنچی تو انہوں نے اپنی ماں کا سر گود میں رکھ لیا گود میں رکھا تو وہ یہی کپڑے پہنے ہوئے تھیں ان کا کہنا ہے کہ آخری وقت ان کی ماں کا سر ان کپڑوں کے ساتھ ٹچ ہوا ہے اس لیے انہوں نے یہ کپڑے ڈرائی کلین بھی نہیں کروائے بلکل ان کو نہیں دھویا اور ایز اٹس ہی انہوں نے یہ سوٹ اپنی علماری میں ہینگ کیا ہوا ہے تاکہ ان کپڑوں کی ہشبو باقی کپڑوں کے ساتھ رہے اور جب بھی وہ کوئی سوٹ پہنے تو انہیں ان کپڑوں کی ہشبو ساتھ آئے یعنی ان کی ماں کی ہشبو ساتھ رہے تو گائز آپ بتائیے کیا آپ کے پاس بھی کوئی ایسی چیز مجود ہے بچپن کی یا اپنے ماں باپ کی یا کسی کی بھی جس کے ساتھ آپ کی یادیں وابستہ ہیں کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو اللہ حافظ